کراچی لیاری ککڑی گراؤن میں جماعت اسلامی کے اشتماع سے خطاب میں سینیٹر سراج الحق نے مطالبہ کیا کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے والوں کو عوام کے سامنے لائے جائے اور انہیں سکت سزا سنائی جائے سراج الحق نے اپنے خطاب میں نواز شریف کو کرپشن کا بادشاہ قرار دیا اور دو ٹوک لفظوں میں کہا احتساب کا عمل تیز کیا جائے ساتھی انتخابات وقت پر کروانے کا مطالبہ بھی کر دیا میں احتساب کا بھی مطالبہ کر رہا ہوں بروقت انتخاب کا بھی مطالبہ کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے اشتماع سے امیر کراچی حافظ نئیم رحمان سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد اشتماع میں شریک تھی کیمرمن حیدر علی اور نمان سعید کی حمرہ عبد الرحمان 24 نیوز کراچی